مرکزی مسلم لیگ میڈیا کمپین وہ چل رہی ہوتی ہے اگر ہم تحریک انصاف کو دیکھیں پیپلز پارٹی کو دیکھیں یا حالیہ مسلم لیگ نون کے صدر جو ہیں وہ قائد میاں نواز شریف کی واپسی کے اوپر ان کا بیانیاں دیکھیں امید سہر یا تبدیلی پھر سے یا ترقی کا سفر تو یہ ان کا ایک بیانیاں تھا کہ ترقی ہماری وجہ سے تھی جو رگ گئی تھی اور ہم آیا تو دوبارہ سے ترقی لے کر آئیں گے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایک عام لوگوں کے لیے کیا بیانیا ہوگا اور اب آتے ہیں ان کے سوال کی طرف تو عرض یہ کرنا تھی کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک میں بیانیوں کے جو کھیلے نا وہ بہت زیادہ کھیلے جاتے ہیں اور ہمارے ملک میں بیانیاں بنیادی طور پر ایک ایسا جملہ یا آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ایسا چھوٹا سا منشور کہ جس کے ذریعے عوام الناس کو ایک دفعہ پھر دھوکہ دیا جا سکے چونکہ آپ اس میں بیٹھیں اس لیے یہ ساری بات آپ کو عرض کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے بیانیاں یعنی وہ لوگ کہ جو چالیس سال جن لوگوں نے اس ملک پر حکومت کی ہو اور حکومت کرنے کے بعد وہ یہ کہیں کہ ہم ایک نئے بیانیے کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے بیچ آگئے تو کیا خیال ہے کہ ان سے پچھلے جو چالیس سال ہیں ان کا سوال ہونا چاہیے انہوں نے اس قوم کو جو دیا اور اس قوم سے جو لے لیا اس پر سوال ہونا چاہیے یا پھر جو بیانیاں وہ اپنا ساتھ لے کر آئے ہیں تو اس بیانیے کے اوپر یقین کر کے دوبارہ سے انہی کے ساتھ ہو جانا چاہیے آپ دیکھیں گے جتنی بھی جماعتیں ہیں جو آج ہماری مروجہ سیاست میں موجود ہیں ان سب کی صورتحال یہی ہے اب جو پی ایم ایم ایل ہے یعنی وہ اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم اس ملک میں سیاست کا رخ بدل دیں گے مجھے یاد ہے یہیں پر اوپر بلکہ آپ کہہ لیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیز چل رہی تھی میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے اور ان میں سے کسی ایک نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ سیاست میں آپ اپنے مدد مقابل کس جماعت کو دیکھتے ہیں یعنی انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جب بھی کوئی جماعت سیاست میں اترتی ہے تو یقینی طور پر اس کا اپنا ایک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس میں اپنے مقابلے پر اس نے کسی نہ کسی جماعت کو کھڑا کیا ہوتا ہے تو میں نے انہیں عرض کیا تھا کہ ہم یہ ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ سنگل جماعت کہیں تو اپنے مدد مقابل نہیں دیکھتے اس کے بجائے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس ملک میں جو مرووجہ سیاسی جو کلچر ہے وہ ہمارے مدد مقابل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بدبودار ہے اس کے اندر بے شمار خامیاں ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑے سا ان کا بیٹا ان کی بیٹی اور پھر کسی کا بیٹا اور پھر کسی کی بیٹی اور پھر جس طرح کے معاملات ہمارے پاس ملک میں چلتے ہیں اور جن جن مقصد یہ سمجھ لے کہ جو بندے کا سیاستدان کا میار ہوتا ہے وہ جو میار بنایا گیا میار قائم کیا گیا ہے ان میں سے کسی ایک پر بھی ہم اتفاق کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے یعنی لازمی طور پر کسی سرمایہ دار کو ہونا چاہیے کسی بہت بڑے سنتکار کو ہونا چاہیے کسی کا بہت بڑا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے یا کسی کو بہت بڑی کہیں سے سپورٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ شہست کریں اس ملک میں ورنہ دوسری صورت میں نہیں تو ہم یہ سمجھتے کہ ملک کے اکثر جو مسائل ہے اس کا سبب یہی اندازہ سیاست ہے مال استعمال ہوتا ہے دولت استعمال ہوتی ہے دھونس استعمال ہوتی ہے دھمکی استعمال ہوتی ہے جبر استعمال ہوتا ہے اور ان سب کے ساتھ جو ہے اگر کسی کے پاس یہ موجود نہیں ہے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی فریب نہیں کر سکتا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سیاست نہیں کر سکتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آج بالکل مختلف قسم کے سیاسی کلچر کی ضرورت ہے ہمارے سیاستدان یورپ کی مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں میں بہت ساری چیزوں میں ان لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں یورپ سے بھی اختلاف کرتا ہوں امریکہ سے بھی اختلاف کرتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی اقدار ہے نا ان کی یعنی اپنے ملک میں جس انداز کی سیاست وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اخلاقیات موجود ہوتی ہے یعنی کہیں نہ کہیں امانتداری اور دیانتداری موجود ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ جو ایک لفظ ہے نا accountability وہ بھی درست طریقے سے موجود ہوتی ہے کہ کہیں غلط ہی کریں گے تو آپ کا اعتصاب ہو جائے گا اور اعتصاب اس طرح سے نہیں ہوگا کہ دو سال چار سال چھ سال آپ تھوڑا سے ایک طرف ہو جائیں گے اور اس کے بعد بادشاہ سلامت کی حیثیت میں آپ دوبارہ سے آ کر اس ملک کی مسئلتیں اقتدار پر براجمان ہو جائیں گے اس طرح نہیں آپ کا سیاسی سمجھ لیں کہ کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی اگر آپ کسی بھی اس طرح کی برائی میں ملوث ہیں تو آپ کا سیاسی سمجھ لیں کہ کیریئر ختم ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں سے آتے ہیں اور جہاں سے آ کر ہمارے اوپر حکمرانیاں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں سے کچھ سیکھ کر آئیں تو ہم بنیادی دور پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سلوگن ہے ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت اور یہ صرف سلوگن نہیں ہے کہ ہم کہیں گے روٹی کپڑا اور اس کے ساتھ کیا دیں گے مکان اور پھر نہ روٹی نہ کپڑا اور نہ مکان جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سیاست خدمت انسانیت ہے تو پورا سال دیکھیں میں کہتا ہوں پانچ سال دیکھیں اور ہمارے روز و شب دیکھیں آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ جو سلوگن ہے سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس پر پوری طرح سے عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو اگلی بات میں نے آپ کو ارز کی ہے باصلائیت لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں اہل لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے جو عام لوگ ہیں عوام ہیں ان کو آگے بڑھا کر جو ہے نا اس ملک کی سیاست میں انٹر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگ آ کر جو ہے اداروں کو سنبھالیں اسمبلیوں میں بیٹھیں نمائندگی حاصل کریں کہ جو اس پاکستان کے اصل مسائل کو جانتے ہیں تو بس یہی بات ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ وقت لگے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام انشاءاللہ بہت زیادہ مضبوط ہے ہماری دعوت بہت زیادہ انشاءاللہ مضبوط ہے اور بیانیاں کہلیں تو بیانیاں ہمارا انشاءاللہ بہت مضبوط ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بدلتے موسم کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بیانیاں انشاءاللہ بدلے گا نہیں اللہ نے چاہتا